فَبِئَنی آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَا ابراہیم علیہ السلام کے دو فرزند دو بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پھر اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں جتنے بھی نبی انبیاء علیہ السلام ہے کیونکہ وہ بنی یعقوب ہیں ابناو یعقوب ہیں تو وہ سارے کے سارے بنی اسرائیل ہی کہلاتے ہیں موجودہ دور میں وہ بنی اسرائیل کے اس وقت بھی اب بھی ان کو یہودی جن کو کہتے ہیں یہودیوں کی تاریخ بنی اسرائیل کی ہی یہ تاریخ ہے اب یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے دور میں یہ بنی اسرائیل جو تھے یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے بارہ بیٹے تھے اور ان میں سے ایک یوسف علیہ السلام اب یہ سارے کے سارے جب اقتدار ملا یوسف علیہ السلام کو تو بارہ کے بارہ بیٹے یہ مصر چلے گئے جب اس دنیا سے انفصال فرما گئے حضرت یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہوا کیونکہ یہ اصلی مصری تھے نہیں اصلی مصری یہ جو دوسرے بھائی تھے بارہ بھائی تھے اصلی مصری تھے نہیں تو انہوں نے اقتدار ان کو نہیں دیا یوسف علیہ السلام اقتدار ان کے اپنے سلسلے میں دوبارہ سے واپس چلا گیا انہوں نے ان کو نہیں دیا کیونکہ یہ اصلی مصری نہیں تھے یہ تو خانہ بدوش لوگ تھے تو اب یہ ہے کہ انہوں نے ان کو اتنی زلط والی زندگی دی اور اتنی ان کے اوپر اپنی حکومت جمعی کے تاریخ انسانیت میں جتنی زلط اور جتنی غلامی ان بنی اسرائیلیوں کو مصر سے ملی تاریخ انسانیت میں کسی کو نہیں ملی اتنی زیادہ اس کا تفصیلی ذکر آگے آنے لگا ہے کہ کیا کرتے تھے کہ ان کو پتہ نہیں کیا سے کیا ان کو کھرکھانے پینے میں رین سین میں ان کو کوئی اہمیت دیتے ہی نہیں تھے کہتے ہی نہیں تھے کہ یہ مصری ہیں جو مصری نہیں ہیں وہ انسان ہی نہیں ہیں ان کے نظرے یعنی انسانی حقوق مصری نہ ہونے کی وجہ سے ان کو نہیں ملتے تھے اور آگے تفصیل جو ہے قرآن عزیز نے بتائی ہے کہ ان کے بچوں کو زبا کر دیتے تھے بچیوں کو چھوڑ دیتے تھے اور یہ ہے کہ ان کے اوپر پتہ نہیں کیا سے کیا ظلم کرتے تھے پھر اللہ جللہ جلال انہیں مصریوں کی یا بنی اسرائیل کے ان کی سنی تو موسیٰ علیہ السلام کو ان میں مبغوظ فرمایا